بھٹو کے قاتلوں کے لیے شاید یہ سزا ہی کافی ہے کہ وہ آج بھی ناکامی کے جہنم میں چل رہے ہیں ان کی ناکامی کہ انہوں نے ذلفکار علی بھٹو کے سر سے تختہ دار کو سجا تو دیا لیکن وہ بھٹو کو مار نہیں پائے ان کی ناکامی کہ انہوں نے محترمہ بن عزیر بھٹو کو قتل تو کر دیا لیکن وہ انہیں مار نہیں پائے ان کی ناکامی کہ آج بھی خلق خدا پورے دل سے یہ مانتی ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے ان کی ناکامی ان کی بدقسمتی کہ آج تک کوئی ایسی گولی ایسا بم ایسا ہتیار بنا ہی نہیں جو سچ کا خون کر سکے ان کی ناکامی کہ آج تک کوئی ایسا قاتل پیدا نہیں ہوا جو حق کو قتل کر سکے جمہور کو مار سکے امید کو فانسی چڑھا سکے کل بھی سچ حق اور امید زندہ تھی آج بھی زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے اور خلق خدا کی امید بھی زندہ ہے کہ وہ جنگ جو وہ جمہوریت دشمنوں کے خلاف لڑے ہیں وہ جنگ ابھی خط نہیں ہوئی وہ ابھی اس جنگ میں ہارے نہیں بھٹو زندہ ہے اور خلق خدا کی حمد بھی زندہ ہے کہ کوئی بھی عامریت کوئی بھی جمہور دشمن حکومت انہیں خموش نہیں کروا سکتی بھٹو استیارہ ہے جمہوریت کا اور وہ ابھی زندہ ہے بلکہ اب تو خلق خدا نے زلفقار علی بھٹو کی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح اس جنگ میں اپنے لہو کو تلوار بنا لیا ہے خلق خدا نے جمہوریت کو اپنا اعتبار بنا لیا ہے اسی لئے تو جمہوریت کے جعباز بھٹو کی شہادت کو کسی تہوار کی طرح مناتے ہیں جی زلفقار علی بھٹو کے اپنی جان کو وارنے کا دن ہماری جمہوریت کا تہوار ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے اپنی جان کو گربان کرنے کا دن ہماری جمہوریت کا تہوار ہے ستائیس دسمبر ہماری جمہوریت کا تہوار ہے جب راولپنڈی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سورج بن کر تلو ہوئی تھی جو آج بھی اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ چمک رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے اور یہ تبدیلی زیادہ نا اہل سیلیکٹڈ طولہ پاکستانی عوام کو جمہوریت کا تہوار منانے سے روکے گا یہ بلاول بھٹو کو قید کرے گا یہ بلاول بھٹو زرداری کو اپنی عظیم ماں کی شہادت کا دن منانے سے روکے گا تبدیلی زیادوں کی یہ مجال نہیں ایسا ممکن نہیں وہ شہر ہے نہ کہ راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے بھٹو کے دیوانوں کے جو سمجھ چکے ہیں کہ عامریت اور جمہوریت کی جنگ میں یہ تبدیلی ٹولہ کس کا حلیف ہے لوگ بہت اچھی طرح جان چکے ہیں کہ یہ تبدیلی ٹولہ کس کے بازو مضبوط کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کا راستہ روکنا چاہتا ہے لیکن اب عوام کا راستہ روکنا ممکن نہیں بلاول بھٹو زرداری کا راستہ روکنا ممکن نہیں یہ تیر اب کمان سے نکل چکا ہے اور اب بھٹو کے ماننے والے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جائے شہادت پر اکٹھے ہوں گے اور مل کر نعرہ مستانہ بلند کریں گے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے اور وہ کیا اوٹ پٹانگ سے گانے بناتے رہے جو تم لوگ روک سکو تو روک لو